ریلوے سگنل مین کا کام سر انجام دینے والا لنگور نو سال تک ٹریک بدلتا رہا ایک بار بھی غلطی نہیں کی لنگور کو معافظہ بھی ملتا تھا اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں ایک دن ریلوے سگنل مین جیمز ایڈ آن وائڈ جنوبی افریقہ کے ایک مصروف بزار میں موجود تھے جب انہوں نے ایک لنگور کو بیل گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا لنگور کی صلاحیت سے متاثر ہو کر جیمز نے اس جانور کا نام جیک رکھ کر اپنا اسسٹنٹ بنا لیا جیمز کو روز مرہ کے کاموں کے لئے مدد کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے کے باعث کٹ چکی تھی اس وجہ سے ریلوے سٹیشن تک جانا ان کے لئے بہت مشکل ثابت ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ جیک کو اپنا اسسٹنٹ بنانے کے بعد اسے جو تربیت دی گئی وہ جیمز کو ایک ٹرولی میں اسٹیشن لے کر جانے اور گھر واپس لانے کی تھی یہ لنگور گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتا تھا جیسے فرش دھونا اور کودے کو باہر پھینکنا وغیرہ مگر جیک نے جس کام میں سب کو حیران کیا وہ ریلوے سگنل کا انتظام سنبھالنا تھا اس زمانے میں جب ٹرینیں ایٹن ہیج ریلوے سٹیشن پر پہنچتی تھیں تو عملے کی جانب سے مخصوص تعداد میں سی ٹی بجا کر سگنل مین کو ٹریک بدلنے کا اشارہ دیا جاتا تھا اپنے مالی کو یہ کام کرتے دیکھ کر جیک نے اسے سیکھ لیا اور اٹریک بدلنے والے لیورز کو استعمال کرنے لگا بہت جلد جیمز نے اپنا سارا کام جیک کے حوالے کر دیا اور خود ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرنے لگا انہوں نے جیک کی تربیت اتنے اچھے انداز سے کی کہ وہ سارا وقت اپنے کیبن میں بیٹھ کر مختلف کام کرتے رہتے جبکہ لنگور تمام ٹرینوں کو ان کی منزل کی جانب روانہ کرنے کا کام کرتا ایک دن ٹرین میں سفر کرنے والے ایک امیر فرد نے کھڑکی سے ایک لنگور کو سگنل مین کا کام کرتے دیکھا تو ریلوے انتظامیوں کو شکایت کر دی اس شکایت پر جیمز کو فارغ کرنے کے بجائے ریلوے انتظامیہ نے لنگور کی صلاحیتوں کی عزمائش کا فیصلہ کیا اور وہ اس کا کام دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک عددار جارج بھی ہوئی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیک اپنے کام سے اتنی اچھی طرح واقف تھا جتنا میں اس کے بارے میں جانتا تھا جبکہ وہ ہر لیور کے بارے میں بھی جانتا تھا اپنے مالک کے لئے اس کی وفاداری دل کو چھولینے والی تھی جیک کی صلاحیت کو دیکھ کر اسے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ ایمپلائیمنٹ نمبر بھی دیا گیا جبکہ روزانہ بیس سینڈز کا محفظہ بھی دیا جاتا اٹھارہ سو نوے میں یہ لنگور تپیدی کے باعث چل بسا مجموعی طور پر اس نے نو سال تک سگنل مین کا کام کیا اور اس دوران ایک بھی غلطی نہیں کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے